ہیلو گائز اس وقت جو میں ویڈیو دیکھا ہوں یہ بڑی اہم ویڈیو ہے بھارت میں ملے تیل کے کونے اور کونے کی جو وہ ہے پہلی بار بھارت میں جو ٹائٹل ہے ویڈیو کو بھارت ملے پہلی بار تیل کے کونے اور کونے کا سائز یوپی سے بھی بڑا تو یہی چیک کرنا ہے کہ کونے کونے ملے ہیں سارے بھارت کے اندر اور ان کا سائز جو ہے وہ کہہ رہے ہی یوپی سے بھی بڑا تو یہ اس کا مطلب کیا ہے بھارت بیسیکلی تیل جیسے کہ ابھی ریسیہ سے ریسنٹ ہی بھارت کا جو ہے وہ معایدہ ہوا ہے تیل کے اوپر تو جب وہ اس سے ایمپورٹ کر رہا ہے ویسے بھی یوں ہے یہ مہنگا کرنے والا ہے تیل جب رسیہ پہ سائنچ سینشن لگ جائے تو اب اس سیچویشن میں اگر بھارت کے پاس خود تیل نکلا ہے تو آپ دیکھیں کتما فرق پڑ سکتا ہے ایک آنمی کے اوپر سمجھ رہے ہیں اس وقت تیل ملنا سمجھ رہے ہیں یا کہ اس کنڈیشن میں آئیل کے پرائس پوری دنیا میں بڑھ چکے sådan باٹ دیا ہے کیلی ٹھیک نے میرا انشاء بڑھے تھی اس وقت پوری دنیا میں کرائیس�� میں çال رہے ہیں بھارت کے اندر اگر ایسا کوئی خزانہ ملی جاتا ہے تو پھر کیا حال ہوگا چلیں سوڈیو میں دیکھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں کیا کہنے والے ہیں یہ لوگ اور ویڈیو انڈین اپیر کا لنک ہے دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا چلیں دیکھتے ہیں جب بھی انٹرنیشنل مارکٹ میں پروڈ آل کے پرائزز بڑھتے ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے دیش کی آم پبلک کی جیب ڈھیلی ہو رہی ہے بلکہ بھارتی سرکار بھی اس سے کافی زیادہ چندت ہے کیونکہ ہر سال کئی بلین ڈالرز لگاتار بھارت سے باہر جا رہے ہیں بھارتی سرکار کا کروڈ ایمپورٹ بل یعنی جو پیسہ ہمیں کروڈ آل پرچیز کرنے کے لئے خرچ کرنا پڑتا ہے وہ بھی لگاتار سال در سال بڑھتے جا رہا ہے پچھلے سال بھارت نے 119 بلین ڈالرز کا کروڈ آل ایمپورٹ کیا تھا اور جس حساب سے بھارت میں لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے زیادہ سنکھیا میں لوگ 2 ویلرز اور 4 ویلرز پرچیز کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آگے آنے والے 6 سے 7 سالوں کے بعد بھارت کی کروڈ آل کی کنزپشن بہت ہی تیزی سے بڑھے گی اور بھارت کو سمیں 200 بلین ڈالرز کا اکیلے کروڈ آلی پرچیز کرنا پڑے گا لوگوں کو لیکٹرک ویہیکلز کے اوپر شفٹ کرویا جائے مگر یہ چیز بھارت میں دیکھے جارہی ہے کہ جس پیٹ سے لیکٹرک ویہیکلز ویسٹرن دیشوں میں پاپلر ہو رہے ہیں اس پیٹ سے بھارت میں لیکٹرک ویہیکلز کی لوگ پریتہ بلکل نہیں بڑھ رہی ہے اور جو 2 ویلر لیکٹرک ویہیکلز میں فائر انسیڈنٹ لگتار سامنے سننے کو ملتے ہیں راستے چلتے بیٹریز میں آگ لگ رہی ہے اس کے قارن بھارت کے عام لوگ لیکٹرک ویہیکلز سے پریزی کر رہے ہیں بھارتی سرکار اپنی طرف سے کافی ساری کوششیں کر رہی ہیں لیکٹرک ویہیکلز کے اوپر سرکار سبسیڈی دے رہی ہے پیٹرول میں میتھنول بلینڈ کیا جا رہا ہے ہائیڈروجن فیول بیسٹ ویہیکلز کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہ سارے قدم بھی بلکل ناکافی ثابت ہو رہے ہیں ایسے میں کروڈ آئل کے ایمپورٹ بل کو تھوڑا سا نیچے لانے کے لیے بھارتی سرکار نے ایک بہتی بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے ریفرنس کی لیپ کی سکرین کے اوپر بزنس ٹینڈر کے آرٹیکل کا سکرین چھوٹ ہے جس کے مطابق بھارتی سرکار نے 26 آفشور بلکس کی بیڈنگ کا فیصلہ کیا ہے یعنی ایسے 26 ایریاز ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں جہاں پر آئل اور گیس ہونے کی سمبھاونا ہے اور اب 26 بلکس کے لیے بیڈنگ ہوگی الارٹمنٹ کے بعد جس بھی کمپنی کو 26 بلکس ملیں گے وہی کمپنی کروڈ آئل کی ایکسپلوریشن اور وہاں پر پروڈکشن کا کام کرے گی ڈیریکٹری جنرل آف ہائیڈرو کاربنس نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ان 26 بلکس کا ٹوٹل ایریاز بنتا ہے 2.23 لیک سکوئر کلومیٹر آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اتر پردے سٹیٹ کا ایریہ 2.4 لیک سکوئر کلومیٹر ہے یعنی جتنا یو پی سٹیٹ کا ایریہ ہے ٹوٹل ہم اتنا بڑا ایریہ کروڈ آئل اور گیس کی ایکسپلوریشن کے لیے کمپنیز کو دینے جا رہے ہیں ڈیریکٹری جنرل آف ہائیڈرو کاربنس نے بتایا کہ بلکس کی لارٹمنٹ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بیڈنگ سسٹمز ہی ہوگی یعنی جو کمپنی سب سے بڑی بولی لگائے گی اس کو ہی لائنسز دیا جائے گا یہ 26 بلکس ہیں ان میں سے 15 بلکس ڈیپ وارٹر یعنی بھوتی گہرائی پر ہیں جبکہ 8 شالو سی کے اندر ہیں یعنی زیادہ گہرائی پر نہیں ہیں جبکہ 3 بلکس لینڈ کے اوپر ہیں سال 2016 میں بھارت سرکار نے ہائیڈرو کاربن ایکسپلوریشن اینڈ لائسنسنگ پالسی یعنی ہیلپ پالسی لائی تھی اور یہ الارٹمنٹ بھی اسی کے اندر ہو رہی ہے اس کا یہ 9th راؤنڈ ہے اس سے پہلے 8 راؤنڈ میں اب تک بھارتی سرکار نے کل 134 بلکس کی نلامی کر دی ہے جن کا کل ملا کر ایریا 2.07 لیکس سکوئر کلومیٹر تھا یعنی جو 9th راؤنڈ میں 26 بلکس کے لئے بیڈنگ ہو رہی ہے اس کا ایریا پچھلے 8 راؤنڈ میں الارٹ کی گئی سبھی بلکس کے ٹوٹل ایریا سے بھی زیادہ ہے بڑے ہوئے کروڈال پریزز کے قارن اس بار اتھیاس میں پہلی بار اتنا بڑا ایریا الارٹمنٹ کے لئے جاری کیا گیا ہے جس پر دنیا بر کی آئل کمپنیز کی نظر ہے ایک چینج یہ بھی ہے کہ یہ الارٹمنٹ 2016 کی ہیلپ پالسی کے اندر ہی ہو رہا ہے لیکن سرکار نے اس بار فیصلہ کیا ہے کہ سرکار لائسنس بھی اس لے کر سائٹ کے اوپر شپ چاپ نہیں بیٹھے گی بلکہ اس بار کی بیڈنگ ریوینیو شیئرنگ سسٹم کے اوپر ہوگی اور اسی کمپنی کو یہ 26 بلکس کی جائیں گے جو بھارتی سرکار کے ساتھ سب سے زیادہ ریوینیو شیئر کرے گی یہ 26 بلکس مدی پردیش چھتیسکر تیلانگنا مہاراشتہ اوڑیسا جھارکنڈ اور ویسٹ پنگول کے ساتھ لگتے ایریاز میں ہیں ڈریکٹریٹ جنرل آف ہائیڈو کاربس نے کہا ہے کہ وہ اسی کے ساتھ ہی کول بیڈ میتھین کے لیے بھی سولہ ایریاز کی لارٹمنٹ کے لیے بیڈنگ کروانے جا رہے ہیں لیکن اس کے لیے ایک الگی راؤنڈ ہوگا کل ملا کر کہا جائے تو بھارتی سرکار کروڈ آئل کے امپورٹس کو کم کرنے کے لیے بی چینی سے ایفرٹس کر رہی ہے دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ جو 26 بلکس ہیں ان میں سے کتنا کروڈ آئل اور گیس نکلے گا اور ہم کتنا ایمپورٹ بل اپنا کم کرنے میں سفل ہوں گے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنا بڑا خزانہ جب وہاں پہ نکلایا ہے تیل کا تو پورے بھارت کے کافی خوشحالی کی بات ہے ہر چیز میں اس کا فرق پڑے گا آپ کی ایکانومی سے لے کر آپ کی انڈسٹریوں میں آپ کے ہر چیز کے اوپر اس کا فرق پڑے گا اور عام ناظرک کے لائف سٹائل پہ بھی اس کا فرق دیکھنے پہ آئے گا ضرور چلیں گائز ویڈیو کو لائکن سبسکرائب کر دیں اور میرے چنل کو بھی لائکن سبسکرائب شروع کر دیجئے ہو سکتا ہے تو بیل گھنٹی کا بٹن بھی ضبا دیجئے ہو سکتا ہے کوئی اچھی اور ویڈیو میں لے کے آج میں دبارت سے کہ ہم تو پیچھے پڑ گئے بھارت کے اور جو جو ویڈیو جہاں جہاں سے ملتی ہوں وہ ہم سامنے لے کے ضرور آئیں گے ٹھیک ہے چل اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندرہ ٹیک کیا